اسلام علیکم دوپہر بخیر لنڈن سے گوڈ آفٹر نون کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظوں وان میں شاد اور آباد رکھے آئی تھوڑی تاخیر ہوگی جس کی معذرت بہت سی خبریں ہیں آج جیسے مثال کے طور پر شبلی فراز کا وزیراعلہ گلگت بلتستان کی گاڑی پر بیٹھ کے فرار ہو جانا فرار ہو جانا آتا ہے عدالت سے جس کو پکڑنا تھا ابھی اور اس پر صدیق جان صاحب جو کہ جنرل باجبہ کے پسندیدہ بلاغر انہوں نے ایکٹیوز پی ٹی آئی کے انہوں نے اس پر ویلڈن کہہ کر داد دی اس چال پر کہ کس طرح سے سکاری گاڑی اور سکاری ہودے کا استعمال کر کے غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی اور مجرمانہ کوشش کے ذریعے اس کو ہاتھ یعنی یہ فرار کر آیا اس پر یعنی کفتگو کرتے ہیں اس کے علاوہ ساکر بن سار خاجہ تارک رہیم کی ایک نئی آڈیو کیسٹ جو آئی ہے ک اس کے بعد جی کل کی جو گزشتہ روز یعنی جو چھائی ہوئی ایک مایوسی تھی اور اسی مایوسی کے عالم میں ظاہر ہے کل کا جو ہے وہ ویلوگ بھی تھا وہ شکر ہے جی کہ آج جب صبح میں اکٹھا اور اسی وجہ سے آج ویلوگ میں تاخیر ہو گئی ہے کیونکہ جب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں یعنی تو وہ مجھے امید میں نے یہ ٹوئٹ بھی کیا تھا کہ امید بڑی عجیب چیز ہے اس کو کتنا بھی آپ ماریں اس کو ہلکی سی خوشکوار ہوا کا جھوکا اس کو لائٹ تھوڑی اسے اکسیجن ملے یہ پھر انگڑائی لے کے کھڑی ہو جاتی ہے تو امید نے جناب آج صبح انگڑائیاں نہیں ہیں ایسی خوبصورت خبریں آنا شروع ہی سب سے پہلے تو شباز شریف کا فائنلی نیند سے جاگنا اور سامنے آ کے یہ کہنا کہ سوشل میڈیا پر جو توہنگ کی جا رہی ہے آرمی چیف کی اور آرمی کی اس پہ جو ہے وہ اب ایکشن لیا جائے گا یا برداشت نہیں کیا جائے گا تو پہلے تو میں روٹین سمجھا سچی بات ہے میں نے کہی آرہی ہے باتیں ہیں کی لیکن مطلب ہے وہ جس طریقے سے اس کی کفر جوتی ہے آپ بھی کوئی سمجھ آیا تھا اچھا اس کے بعد پھر وہ مطلب ہے کہ رانہ سنہ اللہ کا یہ کہنا وہ علی امین گنڈا پور فائرنگ کر کے آپ اندازہ لگائیں نہ کہ اس پولیس نے روکا ہے اس نے فائرنگ کر کے بھاگ گیا اس وقت میں نے ٹوئٹ کیا تھا کہ رانہ سنہ جو ہے اس نے کوئی فائرنگ نہیں کی تھی یہ جا رہا تھا اس کی گاڑی پر منشیات کا جھوٹا کیس بنا کے اس کو پکڑا گیا تھا اور دوسری طرف یہ وہی گنڈا پور ہے ہے آج رانہ سنہ اللہ وزیر داخلہ ہے اور یہ وہی گنڈا پور ہے وہ پولیس کے ناکے پر فائرنگ کر کے بھاگ رہا ہے تو اب اگر اس کو بھی نہ پکڑا جائے تو پھر کمزور حکومت کا تاثر نہ ہو تو کیا ہو اچھا گزشتہ روز جو میں نے گزارش کی مایوسی تھی اتنی مایوسی تھی کہ مطلب ہے میں نے فائنلی ایک ٹوئٹ کر دیا کہ یہ جو خانہ جنگی جا رہی ہے خانہ مطلب ہے کرکٹ کے میٹ سے ڈیوٹی دے کے پولیس والکار واپس آ رہے ہیں اور پی ٹی جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں ڈریکٹیو اپنے ماتہتوں کو کہ زمان فارق سے نہ ہو جاؤ یہ تو سرینڈر ہو گیا اتنی مایوسی تھی خانہ جنگی تو میں نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ اگر یہ نگران حکومتیں اور یہ وفاقی حکومت جو کمزور ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کمزور ہیں ان کے بس میں نہیں ہے ایسا نہیں کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کمزور رذر آ رہے ہیں ججمن کے ہاتھ پر باندھی ہیں یہ نہیں کر پائیں گے تو اتنا میں مطلب ہے کہ مایوسی کے اس عالم میں میں نے یہ تک ٹوئٹ کر � بھائی یعنی میرے جیسا آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ یہ خانہ جنگی دیکھیں خانہ جنگی واحد چیز ہے جس کے اوپر آپ مطلب ہے فوج سے کہتے ہیں کہ یار تم آ کے سمحل لو سٹیبلٹی تو لاؤ اس میں فرق سمجھیں ایک ہوتی ہے یعنی باہر بیرونی جنگ آپ کسی دوسرے ملک سے جنگ کر رہے ہیں اگر دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی یعنی جو جمہوری ملک ہوگا جمہوریت چلتی رہے گی جنگ کے دوران بھی الیک نہیں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اندرونی پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے ختموں کی بات اجڑ گیا ملک تو اس سے یعنی یہ واحد صورتحالہ خانہ جنگی جس کے اوپر آمریت بھی گوارہ کر لی جاتی ہے کہ کوئی نہیں آمریت ہو خانہ جنگی سے بہتر ہے پھر کل یہاں تک میں ٹوٹ کر گیا ایمیوی دوسرے کچھ حران بھی ہوئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے ایکسپلین کیا یہی کہ خانہ جنگی اچھا آگے چلتے ہیں یہ جو ہے اپنا پہلے تو یہ ساکب نصار کی جو آئی ہے آڈیو اس میں صرف میں اتنی گزارش آپ سے کر دیتا ہوں کہ یہ آدمی خود کو بابا رحمتہ کہتا تھا صوفی کہتا تھا دین فروشی کرتا تھا ٹھیک ہے دین فروشی کرتا تھا کہ میں تو بڑا صوفی ہوں سپریچول یہ جو لوگ اپنے آپ کو پینٹ کرتے ہیں نا دیوار پہ پینٹ ہوتا نا جیسے گاڑیوں پہ پینٹ ہوتا یہ لوگ اپنے چہروں پر پینٹ کرتے ہیں مذہب کا اور صوفیہ اور اس کا ان کی حقیقت کیا اس آڈیو میں ہے کہ مریم نواز جو اس کی بیٹ کیوں کی عمر کی ہے یہ کس طرح سے وہ خواجہ تاریخ رہیم تو خیر کئی میٹر نہیں کرتا کسی زمانے کا گوندر ہے اب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھٹا وہاں بوزہ ہے سوکھ ہے لیکن مطلب ہے وہ جو لبالہجہ وہ مریم نواز کے بقاعدہ اس نے قتل کی بات کی ہے کہ اس کو ہم ٹھوک دیں گے وہاں اور یہ چیف جسٹس تھا یہ سن رہا ہے اور ہس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی مطلب ہے یہ اس کے کردار ہوتے ہیں یہ جو صوفی خود کو پینٹ کرتے ہیں مذہب فروش جیسے اجاز اجاز الحق اب گیا ہے نا یہ پی ٹی آئی میں تو ایک وارل ہوئی ہے پکچر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں جا کے اپنے باپ کا میشن یعنی زیاؤ الحق کا میشن پورا کروں گا تو یہ وہ تھا زیاؤ الحق دین فروشوں کا امام تو دین فروشوں کے امام کا بیٹا یہ دوسرے دین فروش کی گود میں جا کے بیٹھا ہے اجاز الحق یہ بلکل ٹھیک پہنچی وہیں پہ خانجہ کا خمیر تھا یعنی ایک گندہ گندی نالی جو ہے نا جس طرح گرتی ہے آکے بڑے گند نالے میں آکے اس نے گھرنا ہی تھا تاریک انصاف میں اس کی یہی وجہ تھی اچھا محسن نکوی کی پریس کانفرنس ہاں محسن نکوی کی پریس کانفرنس بنیادی طور پر یہ حوصلہ جو ہے اس سے آیا جس میں اس نے یہ کہا کہ اب اس نے پولیس کو فری ہنڈ دیا ہے اور کہا ہے کہ اب اب اگر کسی نے پولیس پر ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ بھی توڑے جائیں گے اور جن لوگوں کو یہ پولیس والے برے لگتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی پر معمول جو عملہ اس کو واپس کر دیں ختم کا حد اتنی تو میں پولیس بری لگتی ہے تو ان سے حفاظت فکر کیوں کرواتے ہو تو یہ ایک بہت اچھی حوصلہ افضاء امید افضاء اچھا اس کے بعد کی خبر یہ ہے کہ یہ جو آپ کہیے کہ وہ نیب کے لوگ گئے ہیں زمان پار کا آج اور انہوں نے کل دو بجے کا پیش ہونے کا حکم دی ہے بجھرا بی بی کو اور عبران خان کو بڑی خوبصورت اچھی خبر لاہور آئی کورڈ کے جج نے بھی کل بلایا ہے اور کہا ہے کہ یہ تماشا نہیں ہوگا آنا پڑے گا حملہ نہیں کرنا اچھی خبر اس کے بعد آپ یوں کہیے کہ فواد چودری کا سامنے آگا یعنی اصل میں جو رد عمل ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے ایکشنز ہیں دوس طرف سے رد عمل ہے تو فواد چودری نے جس طرح ایک دم سامنے آکے جو محسن نقوی کو پہلے تڑیاں لگا رہا تھا کہ میں تو بگا دوں گا جوتے چھوڑ کے تم نہر میں بھاگو گے کہاں تڑیاں تھیں اور آج جو ہے ایک دم سامنے آکے کہ یہ تو شباہ شریف ہم پہ غلط الزام لگا رہا ہے اور ہم تو آرمی چیف کا بڑا اعترام کرتے ہیں ہم تو فوج کا بڑا اعترام کرتے ہیں اور عمران خان یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کمزور ہوگا تو پھر فوج بھی کمزور ہوگی صفائیہ 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 پھر عمران خان کا خطاب جس پہ آکے اور آج اس کے چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا آج اس کے چہرے سے وہ خوف ٹپک رہا تھا جو کسی مجرم کے چہرے پہ اس وقت آتا ہے جب قانون کے ہاتھ فائنلی اس کی طرف بڑھتے ہیں آج وہ اس کے چہرے پہ خوف تھا اور � کارے کے اطلاعات ہی ہیں کہ اس نے بہت کوشش کی آرمی چیف جنرلہ سب نیف سے ملاقات کرنی کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں ہے بالکل کولڈ شولڈر ہے انہوں نے کوئی بات کرنی یعنی ضرورت ہی نہیں تو آج وہ اس کے چہرے پہ لگا صفائیاں دے رہا ہے کہ نہیں جی نہیں ہم تو نہیں کرتے ہم تو کیوں آدمی چیف کو خلاف کریں گے ہم کیا یہ نہیں آج اس کے چہرے پہ وہ خوف تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سٹیٹ فائنلی اٹھ رہی ہے اور مطلب اس کو آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی بھائی میرے کچھ نہیں ہوگا یہ یہ چیلنج جیسی دیتی تھا اب آپ دیکھیں نا کہ گلگت بلتستان کا وزیراعلا کو سرکاری ہوتا گاڑی آپ گلگت بلتستان کا اتنا برا حال ہے جی لوگوں کا ان کی لیے بجائے کام کرنے کے یہ مطلب وہ گاڑی لے کے اسلام آباد آیا ہے وہ اس پروٹوکول کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس نے وہ ٹیئر گیس سرکاری یعنی اور سرکاری بندوقیں اس نے امران خان کی ذاتی حفاظت پر لگا دی اور پولیس والوں کے اوپر وہ جو سلاحباد پولیس والے کہا رہے تھے کہ یہ ٹیئر گیس کے شاہل ہم پر یہ کیسے آگئے تو اس کو طلب کرنا چاہیے اس وزیراعلا کو اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق جان جو کہ اس کا سوٹ پی ٹی آئی کا یعنی سپورٹ کرنے والا وہ جنرل باجبہ کا پسند دیدہ ویلاغر اس کو اس نے داد دے رہا ہے تالیاں بجا رہا ہے کہ یہ وزیراعلا ایک مجرم کو یعنی لے کے فرار ہو رہا ہے اس وزیراعلا کو پکڑنا چاہیے پوچھنا چاہیے پارلیمنٹ پوچھے جو بھی دا رہا ہے پرائم نسٹر کے اندر میں سے لیکن پارلیمنٹ کمیٹی پوچھے نیپ پوچھے کہ یہ تم نے یہ سرکاری عوضے یہ سرکاری گاڑی کا استعمال تم مجرموں کو لے کے بھاگ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں عمران خان نے آج ایک ٹوئٹ کیا تھا جلی جلی ایک ٹوئٹ اس نے کیا اور وہ یہ تھا کہ یہ دیکھیں جی ویڈیو ایجنسی کا آدمی ہے جو ہمارے کارکنوں کو تشدد پر اکسا رہا ہے اور ہمارے کارکن تشدد نہیں کر رہے ٹوئٹ کیا اس نے آپ یقین کریں کہ لوگوں نے اور پر پوائنٹ آٹ کیا ہوگا اس نے میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹے کا اندر وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا بھاگ گیا یہ جو جھوٹے الزام لگاتا ہے یہ صحیح بھی جھوٹے الزام لگاتا پہنچ پہ بھاگ گیا یہ بھاگنا بتا رہا ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اچھا پھر اس نے کہا جی کہ میں جلدی بے نکاب کروں گا کہ جوڈیشن کامپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی جو سازش تھی اس پر ٹوئٹ بھی کیا تھا وہ میرے بھائی بے نظیر بھٹو حقیقی طور پر شہید ہو گئی تھی آصیف علی زرداری اور پیپلز پارٹی ان کی حقیقی اور اصل شہادت پر اتنا شور نہیں مچا سکے جتنا جتنا اس نے اپنے فرضی قتل پلان پر شور مچایا ہوا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا اس کا خوف لیڈر بنتار کہہ رہا ہے کہ میں وہ ساری تفصیلات بے نکاب کروں گا ظاہر ہے اس کرپٹ اس وقت بھوگ آوڈیوز ان کی سرکولیٹ ہو رہی ہیں ریکارڈیڈ کی جو کہ طریقے بتا رہے ہیں طریقے کہ کس طرح سے آسوکس میں پتھر چھپا کر اور وہ آپ نے پھیکنے پولیس کے اوپر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ جو ڈنڈے جو بچوں کے آتوں میں ڈنڈے ہیں ڈنڈوں پر کیلے لگوائیں تاکہ کیلوں کے ساتھ پولیس والا کمائیں خانہ جنگی اچھا اب آگے آتے ہیں جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو فوج سے لڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کوشش کسی اور نے نہیں کی تمہاری ففت جنریشن وار کے وہ لڑکے جن کے بارے میں ابھی خیبر پختون خوا کے نگران وزیر اطلاعات نے ریکرڈ پر آ کر لسٹیں دکھا دی ہیں کہ پانچ ہزار لڑکا اس نے بھرتی کیا ہوا ہے جو صرف گلیاں نکالنے کے لیے جن کو پچھس ہزار مینہ تیس ہزار مینہ پچھس ہزار مینہ تیس ہزار مینہ وہ اس چیز کے دیے جا رہے ہیں سرکاری خزانے سے پختون خوا کی بات ہو رہی ہے جہاں کی غربت اللہ ماف کرے اس کا سرکاری پیسہ پانچ ہزار لوگ کینی پانچ ہزار دیکھ رہا ہے پانچ ہزار ہر بندے کو پچھس سے تیس ہزار اور پھر پانچ ہزار اور ان اس یوت کو یعنی جو آپ نے تنخواہ دے رہے ہیں اس یوت کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے بے روزگار اس یوت کو پچھس ہزار روپے سرکاری خزانے سے مینہ یا تیس ہزار روپے مینہ دے کر کیا کام کروایا جا رہا ہے گالیاں نکلوائی جا رہی ہیں سوچل میڈیا پر گالیاں یعنی پیسہ دے کر بجائے ان کو کوئی پرڈکٹیو کام ان سے لو تم ان کو پچھس ہزار مہینہ دے رہے ہو اور سرکاری کہیں میک میں نہیں کھپا سکتے تو ان کو یہ کہو کہ تم اپنے گلی اور محلوں کی جھاڑو پڑ کے صفائیہ کر دو مارکیٹوں کی صفائیہ کر دو اچھا آپ نے اور اس میں شرم آتی ہے صفائیہ کرنے میں بہت تو اپنے جو علاقے محلے میں جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کی جا کے خدمت کر دیا کرو کسی کو مستی چھوڑ کے آ جایا کرو کسی کو لے آیا کرو کسی کو گھر کی سبزی کا کام کر دیا کرو مازور اپا ہے جنگ زدہ صوبہ جنگ زدہ صوبہ وہ پچھس تیس ہزار تو مہینہ ان بچوں کو دیکھ کے ایک پوری فورس پانچ ہزار میں تیار ہو جاتی ہے جی کئی شہر جو ہے وہ گیت گا رہے ہوتے آج لوگوں کے اکچر کام ہو رہے ہوتے ہیں بجائے ان بچوں سے وہ کام لینے کے اس نے سوشل میٹیو بٹھا کے گالیاں 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 ٹرولنگ اچھا اس وی لوگ کے نیچے بھی درہ دیکھئے گا اور جو کومنٹس آتے ہیں اس پر غور کیجئے گا کہ یعنی کبھی جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ گالم گلوچ والے بھی آتے ہیں لیکن کچھ میں کام ہوتے ہیں کچھ میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح گالیوں کا سلاب آ گیا ہے تفان آ گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ جو وی لوگ ہے یہ والا یہ اس یعنی یہ ان کی نظروں میں چلا گیا ہے وہ جو گروپ ہے یہ جو پانچ ہزار یہ جو پختون خواہ میں بٹھائیں گئیں جو پکڑے گئیں ہیں پنجاب میں کتنے ہیں ملک سے باہر کتنے ہیں وہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ ٹرول برگیڈ کے ہاتھے جو چڑتا ہے ان کی گروپ میں شیئر ہوتا ہے پھر یہ بہت جماعت آتے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں کی داد میں وہ گالیاں نیچے لگ کر چلے جاتے ہیں اچھا وہ تو بچارے ان کی تو گالیوں کا نہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ یہ تو بیروزگار نوجوان بچے ہیں اور جنگ زیادہ علاقے کے بچے ہیں اور میں نے جنگ زیادہ علاقوں میں پختون خواہ میں اللہ معاف کرے میں نے وہ میں ان بچوں کی حال بھی دیکھا ہے میں ان سے واقف بھی ہوں جو ظلم ان پر ہوتے ہیں تو اس ظلم سے اس قرب سے نکلے ہوئے بچے نفسیات جن کی ایک بہت اچھا شو نیٹفلکس پہ چل رہا ہے اس پر بھی بتایا کہ جب بچوں کے ساتھ چار پانچ سال کے اوپر میں اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ ساری زندگی کس طرح نفسیات کے ساتھ آدمی ہو رہتا ہے تو یہ بنیادی طور پر بچارے یہ جو گالم گلوٹ ٹرول پر گیرڈ ہے ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہوئی ہے بچپن میں وہ زندگی بھر اس کا ٹراما لے کے چل رہے ہیں کسی کے ظاہر اہل خانہ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بے بسی میں وہ کچھ کر نہیں سکے تو وہ والا ٹراما لے کے چل رہے ہیں تو پھر وہ یہ پیسے لے کے اپنا وہ صرف گالی 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 اچھا اب گالی اور تنقید میں کیا فرق ہوتا ہے یہاں پہ آکے میں بھی لوگ آپ کو ختم کرتا ہوں دیکھئے کل میں مہین ایک وہ جو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہی توڑتے پھوڑتے پی تی آئی کے لوگ آ رہے تھے اور تمہائی بھی رہے رہے تھے تو وہاں پہ ایک میں نے ایک لائن لکھی دی کہ یہ تو نیا سنتالیس اُبھر رہا ہے کہ ایک طرف سے تم خانہ جنگی کی بات کر کے رہے ہیں دوسرے اور سے تم اس کو سنتالیس سے ترجیح دے یعنی اس کو تشبیح دے رہے ہو سنتالیس میں جو ہوا تھا وہ سیول وار یا خانہ جنگی نہیں تھی سنتالیس میں جو ہوا تھا وہ بیسیکلی مایگریشن اور تقسیم کے نتیجے میں فرقہ برانہ مذہبی بنیادوں پر فساد ہوئے تھے وہ کھیتیاں لوٹ مار وہ علیہ دا چیز ہوتی ہے خانہ جنگی سیول وار علیہ دا چیز ہوتی ہے تو اس کا ذرا خیال رکھنا یار یہ ہوتی ہے تنقید بصبت تنقید اس کے میں نے آپ کو مثال دی دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج میں نے ایک ٹویٹ کیا یہ فواد چودری کا جو تھا نا وی لوگ جو ہم تو آرمی کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم تو آرمی چیف کی بڑی عزت کرتے ہیں تو اس پر میں نے ایک تفسرہ کیا تھا کہ میں نے ایسے لوگوں کو اب دیکھا ہے جو ایک ہی حلق سے یعنی نسوانی آواز بھی نکالتے ہیں مردانہ بھی نکالتے ہیں ریڈیو کہ صداکار ہوتے ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں بہت کمال کی بات ہے یعنی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں یعنی صداکار جو اپنے موہ سے نسوانی اور مردانہ آواز نکالتے ہیں تو یہ ریڈیو پہ تعم کرتے ہیں تو میں نے وہ ایک تحریر لکھی ہے کہ صداکار جو ہیں ایک ہلق سے دو آوازیں مردانہ زنانہ ایک ہی وقت میں نکال لیتے ہیں لیکن یہ یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے یعنی یہ جو ہیں یہ ایک ہی وقت میں ایک گالی دے کر ساتھ کہتے ہیں کہ اترام بھی کرتے ہیں تو یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھیں صداکار تو بہت دیکھیں ہیں لیکن یہ نہیں دیکھیں تو لاہور سے ایک دوست کا فون آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ ریڈیو پہ جو صداکار ہوتے ہیں جو دو آوازیں نکالتے ہیں آپ نے بہت دیکھیں ہیں یہ غلط ہے ریڈیو پہ جو آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے ریڈیو پہ لوگ نظر نہیں آتے صداکاروں کو سنا جاتا ہے دیکھا نہیں جاتا تو میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ وہ میں چونکہ ریڈیو پر پرام بھی کیا ہے میں جانتا ہوں تو لوگوں کو جانتا ہوں بلا کاتے ہوئی ہیں تو میں ان سے ملا وہ میرا مطلب یہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کا مطلب بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لیکن وہ آپ کا وہ مطلب نکل کے آپ کے الفاظ میں نہیں آیا جو پڑھنے والا ہے اس تک آپ یعنی وہ آپ کے خیالات کو نہیں جانتا آپ کا مضربات کو کہ آپ اپنے چونکہ آپ نے ملے ہوئے ہیں لہٰذا آپ نے دیکھا ہوا ہے تو میں نے کہا جی آج کل تو بہت سے وہ ریڈیو اینکر جو ہیں وہ فون لگا کے سوچل میڈیا پر لائیو چلا بھی رہے ہوتے ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں باپ دائیں بھائیں مجھ جائیے ریڈیو پر بہار آدمی سنا جاتا دیکھا نہیں جاتا میں نے کہا جی بالکل کیا تینکیو آپ نے توجہ دلائی میں یہ ہوتی ہے تنقید اس کو کہتے ہیں تنقید میں نے بھی سیکھا مان کچھ ہوئی ہے اب یاد کروں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت اچھا ہے باب سے نوازا ہے دوستوں سے اساتذہ سے مہربانوں سے نوازا ہے جو کرٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد آپ آجائیے نیچے دوستوں میں بہت سے میں دیکھتا ہوں کومنٹس جو ہیں وہ میری غلطیاں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کبھی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ ڈیٹ نہیں فلان ڈیٹ تھی کبھی ناموں کے حوالے سے کہ وہ نام نہیں یہ نام تھا وغیرہ وغیرہ یہ ہوتی ہے تنقید باقی آگئی گالم گلوچ وہ میں نے آپ کو گزارش کر دی ہے گالم گلوچ کرنے والے یہ خود بچارے کسی ٹراما کا شکار ہیں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں میں ان کو جواب میں گالی کبھی نہیں دوں گا میں دل کی گہرائیوں سے ان کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذباتی نفسیاتی ان کے مسائل حل کرے اور ان کی مو سے یہ غلازت جو ہے وہ نکلنا بند ہو اللہ کرے کہ ان کے یہ جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کوئی خیر کی اچھی بات بھی ان کے بجائی ہے گالم گلوچ کی الٹی کر کے چلے جاتے ہیں کچھ تو وہ لوگ ہیں جہاں رہے جو اپنی تنخالے کے پیسہ حلال کر رہے ہیں بیٹا اس طرح کا پیسہ اگر آپ چھوٹے بچے ہو بیس بائیس سال کے نوجوان اور آپ کو یہ پیسہ ملتا ہے بیٹا گالیاں نکالنے کا تو یہ پیسہ اپنی یعنی اس میں بیٹا یہ گالی نکال کر یہ پیسہ حلال نہیں ہوتا اس کو یاد رکھنا باقی کسی اپنے عالم سے پوچھ رہے نا کہ یہ جو کام تم کرتے ہو بہتان تراشی کا پیسے لے کر لوگوں پر اور گالم گلوچ کا بیٹا یہ دیکھ لینا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھا جی آج غیر معمولی طور پر لاغ لمبا ہو گیا اب میرے خال اجازت کا وقت ہے لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر جنرل آسم منیر کا شکریہ ماردہ کرنا چاہوں گا بہت شکریہ ان کا کے اور تمام اسکری کے عادت کا کہ انہوں نے آخرے کار وہ کھڑے ہوئے اور آپ سے میں گزارش کروں کہ یہ سٹیٹ چاہے یہ پانچ منٹ کا مسئلہ ہے امران خان کا یہ کچھ چیز ہی نہیں ہے یہ آرٹیفیشل ایک آندھی ہے جو چل رہی ہے اور جو سبر کا بہت ناجائز بہت ناجائز پایدہ اٹھا رہی ہے خانہ جنگی کہ آپ نے جو ہے اپنی جو خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوئے ملک کو آپ بریکس لگا رہے ہیں اور واقعی یہ نگران حکومت انگیم کے بس کی بات نہیں تھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے تمام ہمسائیوں کو دنیا پر کشادر آباد رکھے کل انشاءاللہ پہ ملاقات ہوگی جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ